اس طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ لیا کہ اسلام ایک زبردست قوت ہے جو صرف مسلمانوں کے دلوں پر ہی حکومت نہیں کرتی بلکہ انہیں اجتماعی زندگی اور اس کے نظام کی طرف بھی لے کے جا رہی ہے تو وہ اللہ کے دین میں اسی حمیت کے ساتھ داخل ہو گئے جس حمیت کے ساتھ پہلے اس کی مخالفت کیا گرتے تھے اور اسلامی جماعت کے لیے ایک نظام کی خواہش ظاہر کی جس کا تحفظ بھی اسی طرح کیا جائے جس طرح قریش اپنے نظام کا تحفظ کرتے ہیں چنانچہ مسلمان ہوتے ہی انہوں نے قریش میں عملاً اپنے اسلام کی اشاعت شروع کر دی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جس رات میں نے اسلام قبول کیا ہے سوچا کہ قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اسے اپنے مسلمان ہونے کی خبر سناوں دوسرے دن صبح صویرے میں نے ابو جہل کا دروازہ جاکٹ کٹایا وہ باہر آیا اور مجھے دیکھ کر بولا آؤ بھانجے کہو کیسے آنا ہوا میں نے جواب دیا میں تمہیں یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں ناظرین ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں ابو جہل نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا اللہ تمہیں اور تمہاری اس طلاع کو زلیل کرے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب ان کے والد نے اسلام قبول کیا ہے سن تمیز کو پہنچ چکے تھے انہوں نے ایک روایت میں بتایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام کے اظہار کا کتنا شوق تھا اور اس کے لیے وہ قریش سے کس طرح لڑتے تھے فرماتے ہیں جب میرے والد عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو پوچھا قریش میں سب سے بڑا باتونی اور ڈھنڈورچی کون ہے کہا گیا جمیل بی المعمر اس کے پاس پہنچے اور کہا جمیل تمہیں معلوم ہے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی چادر گسیٹتا ہوا چل پڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے جمیل مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا اور چلا چلا کے کہنے لگا اے گروہ قریش قریش اس وقت قابے کے چاروں طرف ٹولیاں بنائے بیٹھے تھے تمہیں معلوم ہے عمر بے دین ہو گیا ہے فوراں ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بکتہ ہے میں تو اسلام لائے ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ یہ سنتے ہی قریش بھڑک اٹھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لڑنے لگے یہاں تک کہ جب سورج سروں پر آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھک کے بیٹھ گئے قریش ان پر پلے کھڑے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کر لو جو کچھ تمہارا جی چاہتا ہے میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ہم تین سو کی تعداد میں ہوتے تو یا سب کچھ تم سے لے لیتے یا سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیتے اسی اسنا میں ایک ممر قریشی منقش جببہ اور پھولدار قبیز پہنے آیا اور ان کے پاس آ کر پوچھنے لگا کیا بات ہے لوگوں نے کہا عمر بے دین ہو گیا ہے بڑے نے جواب دیا تو پھر کیا ہوا ایک شخص نے جو چاہا اپنے لیے پسند کر لیا تمہیں کیا مطلب کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بنو عدی بن کاب اپنے آدمی کو تمہارے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے ہٹ جاؤ اس کے پاس سے پس خدا کی قسم وہ اس طرح الگ ہو گئے جیسے جسم سے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت فرمائی تو آپ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اببہ جب آپ اسلام لائے تھے اور قریش آپ سے لڑ رہے تھے تو وہ کون سا شخص تھا جنہیں انہیں ڈانٹ کر آپ سے الگ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا وہ عاص بن وائل السہمی تھے عاص بن وائل السہمی عمر بن عاص کے والد تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد کئی بار ان کی مدد کی اور اس سے بھی زیادہ مدد کی جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا اس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے منتشر ہو جانے کے بعد قریش نے انہیں قتل کی دھمکی دی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹے اس دھمکی کے پورے ہونے کا انتظار کر رہے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں خوفزدہ بیٹھے تھے کہ آس بن وائل السہمی آئے ان کا تعلق بن السہم سے تھا اور بن السہم اہد جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے آس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تمہارے قوم اسلام قبول کرنے کے جرم میں مجھے قتل کرنا چاہتی ہے بولے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دھارس بند گئی آس جب ان سے رخصت ہو کے نکلے تو دیکھا کہ ساری وادی قریش سے پٹی پڑی ہے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ جواب ملا عمر بن خطاب کے پاس جو بے دین ہو گیا ہے انہوں نے کہا بے دین ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ میں اس کا حلیف ہوں یہ سن کر مجمع منتشر ہو گیا جاہلیت میں بنو سہم نے بنو عدی بن کعب کو جو پناہ دی تھی اور جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اگر آس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حمایت کی تو یہ کوئی تاجب کی بات نہ تھی ان دونوں قبیلوں میں دوستی کا آغاز اس وقت سے ہوا جب بنو عدی نے بنو عبد الشمس سے مسابقت کی اور شکست کھائی بنو عدی کو بنو عبد شمس نے ان کے صفہ والے گھروں سے نکال دیا اور وہ بنو سہم کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئے اس پناہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے اسلام میں جری قریش سے مقابلہ کرنے میں بے باگ اور مسلمانوں کی حمایت و مدافعت میں حوصلہ مند بنا دیا تھا اس کی وجہ سے ان کی شخصیت اور ان کی خود اعتمادی اور نمائع ہو گئی تھی چنانچہ جو بزرگ ان سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے ان میں سے کوئی اس امتیاز کو نہ پہنچ سکا اور مورقین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان جلیل القدر خدمات اور غیر معمولی صفات پر استعجاب و احترام کے نظرانے ان کی خدمت میں پیش کیا ہیں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم زندگی اور موت میں حق پر نہیں ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم دنیا اور آخرت میں حق پہ ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر یہ چوری کیوں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو مبعوس فرمایا ہے ہم ضرور کھل کے سامنے آئیں گے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی دو صفحوں میں باہر تشریف لائے ایک صفح میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری صفح میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کا پاؤں جہاں پڑتا تھا وہاں کی زمین ایسے معلوم ہوتی تھی گویا پسا ہوا آٹا ہے مسلمان مسجد میں داخل ہو گئے خریش دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے حالانکہ مسلمانوں کی یہ بے خوفی ان سب پر گران گزری تھی لیکن ان کا کوئی بے وقوف یا سمجھدار آدمی ان صفحوں کے قریب آنے کی جررت نہ کر سکا جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تھے اس لیے ضروری تھا کہ سب کو ان کے اسلام کی خبر ہو جائے تاکہ جو بگڑنا چاہے بگڑ لے اور جو لڑنا چاہے لڑ لے جو لوگ کعبے کے اردگرد ٹولیاں بنائے بیٹھے ہیں اگر وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا مقابلہ کریں گے اور اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ان کی قوت ہی جواب نہ دے دیں اس کے بعد بھی وہ قریش سے ہار نہیں مانیں گے اور جب مسلمانوں کی تعداد تین سو تک پہنچ جائے گی تو پھر ان کا مقابلہ کریں گے یہاں تک کہ مسلمان قریش کو مکہ سے نکال دیں گے یا قریش مسلمانوں کو پھر انہیں ابو جہل کی قوت اور مزاج کی تیزی بھی اس کے گھر کے جانے اور دروازہ کٹ کٹا کے اسے اپنے مسلمان ہو جانے کی خبر دینے سے نہ رکھ سکی وہ طاقتور تھے اور انہیں اپنی طاقت پر بھروسہ تھا وہ جوان تھے جرت رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ ان پر کوئی غلبہ نہیں پاسکتا انہیں کوئی ڈرہ نہیں سکتا یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دوسرے مسلمانوں کی طرح چھپ کر کوئی کام نہ کیا بلکہ مسلمانوں کے ساتھ کعبے میں نماز پڑھنے کی قسم کھائی اور اس وقت کھائی جب مسلمان مکہ کے آسپاس کی پہاڑیوں میں چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قسم پوری ہوئی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے عمر کا اسلام ہماری فتح ان کی ہجرت ہماری کامیابی اور ان کی امارت خدا کی رحمت تھی جب تک عمر رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائے تھے ہم کعبے میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کو لڑ بھڑ کے مجبور کر دیا کہ مسلمانوں کو کعبے میں نماز پڑھنے سے نہ رکیں وہ یہ بھی فرماتے تھے جب سے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہم سر بلند ہیں حضرت صحیب بن سننان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی دعوت اعلانیہ دی جانے لگی ہم کعبے کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھتے اور بیت اللہ کا تواف کرتے تھے زیادتی کرنے والے سے بدلہ لیتے اور دریدہ دہنی سے پیش آنے والے کو موں توڑ جواب دیتے تھے یہ حقیقت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک شین سے نہیں بیٹھے جب تک اپنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کعبے اور اس کے جہاد میں نماز پڑھنے کے وہ تمام حقوق حاصل نہ کر لیے جو اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے گھر پر حاصل تھے مشرقین مکہ کے خلاف اس جہاد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب ان کے ساتھ برابر کے شریک رہے اور اسلام کے ان دونوں شہدائیوں نے مسلمانوں کو اس اجابی موقع پر پہنچا دیا جہاں مسلمان اس سے پہلے نہیں پہنچ سکے تھے دوسرے لفظوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قریش سے ان کے ان حقوق کے لیے جنگ کی جو محض مسلمان ہونے کے جرم میں حلقہ بگوشان اسلام سے چھین لیے گئے تھے اور وہ مشرقین سے دعوت اسلام کی آزادی کے لیے برسرے پیکار ہوئے جس کی راہ میں دیوار بن کر کھڑے ہونے کی اجازت کسی قریشی یا غیر قریشی کو نہیں دی جا سکتی تھی اس اجابی موقع نے قریش کے تمام قبائل پر اثر ڈالا ان میں سے بہت سوں کے دل اسلام کے لیے بے جہن تھے لیکن قریش کی دراز دستیوں کا خوف ان کے قبول اسلام میں مانے تھا ان تشنگان بادہ حقیقت نے جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنی طاقت اور جرت کے بل پر قریش کو اتنا مرعوب کر دیا ہے کہ بغیر کسی مزاہمت کے مسلمانوں کے ساتھ کعبے میں نماز پڑی ہے تو وہ سب کے سب یہ سمجھ کر قریش کا دست تعدی اب تک ان تک نہیں پہنچ سکتا اللہ کے دین میں داخل ہو گئے اس وقت قریش نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قریش کے تمام قبائل میں پھیلا دیا ہے اور اس نئی صورتحال کا مقابلہ کرنے کی تدبیریں سوچنے لگے یہ خبر کہ قریش کی ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا ہے ہوتے ہوتے اتنی مشہور ہوئی کہ حجاز سے گزر کر حبشہ تک پہنچ گئی حبشہ کے مہاجرین اسلام کو جب یہ معلوم ہوا تو رخت سفر باندھ کر اپنے وطن کی طرف چل پڑے لیکن ابھی وہ مکہ کے قریب ہی پہنچے تھے کہ معلوم ہوا یہ خبر جھوٹی ہے ہوا یہ کہ قریش نے جو یہ دیکھا کہ ان کے اکثر ہم قوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ بگوش ہو گئے ہیں تو بڑے فکر مند ہوئے اور ان کے تمام قبائل نے مل کر ایک اہدنامہ مرتب کیا کہ بنو حاشم اور بنو عبد المطلب سے معاشرتی تعلقات منقطع کر دیا جائیں نہ انہیں بیٹی دی جائے نہ ان کی بیٹی لی جائے نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی جائے اور اس معاہدے پر قائم و ثابت رہنے کے لیے اسے کعبے کے سہن میں لٹکا دیا قریش کے اس اقدام نے طلبگارہ نے اسلام کو ڈگمگا دیا اور وہ قریش کی معاندانہ روش کے ڈر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول نہ کر سکے اس سے قریش اور مسلمانوں کے درمیان جنگ نے نازک صورت اختیار کر لی حبشہ سے آنے والے مسلمانوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ مکہ کے باہر ہی ٹھہر گئے صرف وہی لوگ مکہ میں آئے جنہیں کسی نے پناہ دی یا جو قریش کی آنکھ بچا کر داخل ہو گئے باقی سب کے سب حبشہ واپس سلے گئے قریش اور مسلمانوں کے درمیان جنگ میں دوبارہ شدت پیدا ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی قریش کے ہاتھوں وہی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی جو دوسرے صحابہ برداشت کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ساتھ عذیتیں جھیلتے رہے اور اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی رہی اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قوت ایمانی انتظامی قابلیت اور اثابت رائے انہیں ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر کرتی رہی اور وہ نگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اعتبار قائم ہوتا چلا گیا یہ اسی قربت اور اسی اعتماد کا عظیم الشان اثر تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام کو خدمت رسالت، اہدے صدیقی اور اسلام کی زندگی میں قوت و انصاف اور رحمت و احسان کا مجموعی نشان اور ان کے دور کو نہ صرف اسلامی سلطنت بلکہ انسانی تہذیب کی تاریخ کا سب سے بڑا دور بنا دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی غیرت اور اہمیت کے ساتھ اللہ کے دین میں داخل ہوئے جس غیرت اور اہمیت کے ساتھ پہلے وہ اس کی مخالفت کیا کرتے تھے چنانچہ اسلام قبول کرتے ہی انہیں نے کوششیں شروع کر دیں کہ قریش میں ان کے اسلام کی خبر عام ہو جائے مسلمان اس وقت تک بیداللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قریش سے لڑ بڑھ کے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ مسلمانوں کو قابے میں نماز پڑھنے سے نہ رکیں اسلام کی دعوت پہلے چوری چھپے دی جاتی تھی لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تو اس کی اشاعت کھلے بندوں ہونے لگی اب مسلمانوں نے قابے میں بیٹھنا اس کا تواف کرنا اور مشرقین مکہ کی زبان درازیوں کا جواب دینا شروع کر دیا اس سے دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قریش میں پھیل گئی اور ان کی ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا قریش اس نئی صورتحال سے گھبرا گئے اور باہمی مشورے کے بعد ان کے مختلف قبائل نے ایک اہد نامہ مرتب کر کے سہن کعبہ میں لٹکا دیا جس کی روح سے ان میں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو حاشم اور بنو عبد المطلب میں قرابت اور تجارت کا کوئی رشتہ باقی نہ رہا اس اہد نامے نے اس لڑائی میں اور شدت پیدا کر دی جو قریش اور مسلمانوں کے درمیان برپا تھی اس جنگ میں قریش نے ہر قسم کے ہتھیار استعمال کیے انہوں نے پروپیگینڈا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناؤزباللہ جادوگر ہیں اور اپنی سہر بیانی سے باپ کو بیٹے بھائی کو بھائی میاں کو بیوی اور رشتہ دار کو رشتہ دار سے الگ کر دیتے ہیں پھر نظر بن حارث کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا وہ سائے کی طرح ساتھ رہتا جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے پہنچ جاتا اور قریش کو اہل فارس اور ان کے پارینہ مذہب کی باتیں سنا کر کہتا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے زیادہ خوشگفتار ہے ان کی باتیں تو بارینہ داستانیں ہیں جو ان کی طرح میں بھی بیان کر سکتا ہوں پھر قریش نے یہ مشہور کر دیا کہ جبر جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھاتا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے آکے دھورا دیتے ہیں جبر ایک نصرانی غلام تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات مروہ کی ایک دکان میں اس کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے اس کے بعد قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر شدد کے ساتھ ظلم شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدر سے گزرتے ابو لہب کی بیوی امی جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بھی جا دیتی اور امیہ بن خلف جہاں کہیں آپ کو دیکھتا فقر کستا اور مزاق بڑھاتا اور کمزور مسلمانوں کو جبر جور کے مختلف طریقوں سے مبتلائے آزمائش کرنا تو گویا مکہ میں روزانہ کا معمول ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ صحابہ جنہوں نے حبشہ کی طرف حجرت نہیں کی تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہی مقیم تھے قریش کے مظالم کا بڑے صبر و تحمل کے ساتھ سامنا کر رہے تھے جب عیزہ رسانیوں کے انتہا ہو گئی اور قریش نے ان سے قطع معاشرت کر لی تو خدا کے ان مظلوم بندوں نے مکہ کے باہر ایک گھاٹی میں پناہ لی اور محرومی اور بیچارگی کی زندگی بسر کرنے لگے مکہ کا کوئی آدمی ان پر ترس کھا کے جو تھوڑا بہت کچھ لے آتا وہی کھا پی لیتے اور اگر یہ سلسلہ بھی نہ ہوتا تو بھوک یقیناً انہیں زندہ نہ چھوڑتی مسلمان اس گھاٹی میں مسلسل تین برسوں تک رہے صرف حرمت کے مہینوں میں باہر آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران میں عرب کے مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت دیتے اور ان میں سے کچھ لوگ جب یہ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ اس حق پر ایمان کی راہ میں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے ہر مسئیبت اور ہر تکلیف بڑے صبر و استقلال کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے حشام بن عمرو رضی اللہ عنہ اور زہر بن ابی امیہ اس ظالمانہ معاہدے سے بہت تنگ دل تھے جس کی بنا پر قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقاتیہ کر رکھا تھا کچھ اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر انہوں نے یہ معاہدہ کعبے کی دیوار سے نوچ پھینکا قریش نے بھی ان کے اس فعل پر ناراضگی یا غصے کا اظہار نہیں کیا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سمیت گھاٹی سے آ گئے اور مکہ اور ان قبائل میں جو حرمت کے مہینوں میں مکہ آتے تھے پھر اپنی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا جتنی جتنی دعوت اللہ بڑھ دی اور پھیلتی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قریش کی جنگ میں شدت اور سنگدلی کا اضافہ ہوتا جاتا تھا اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اس سے قریش کے حوصلے بڑھ گئے اور ان کی عیزہ رسانیوں میں اور شدت پیدا ہو گئی آپ نے طائف کے قبیلہ بنی سقیف سے مدد لینی چاہی لیکن اس نے کورا جواب دے دیا حج کے موسموں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قبیلوں میں تشریف لے جاتے اور ان کے سامنے اسلام بیش کرتے رہے لیکن ان میں سے بھی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بانگ